بسم اللہ الرحمن الرحیب اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان رحم والا مدینے سے مرید مشکلہ ہی دواء مدینے سے امام الانبیاء حبیب عبریاء شایئے دوسرا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہدہ گرامی احمد اسلام حضر فرماتے ہیں اگر عنفی امتی میں امر الجاہلیہ لا یدرگونہن الفقر فی الاحصاب واضعنو فی الانساب امام الانبیاء علیہ وسلم نے امشاق فرمایا مسلم شیف کی روایت کتاب الجلائے سے پیش کر رہا ہوں آقا فرماتے ہیں کہ اے میل غلاموں چار کام ایسے ہیں کہ جو اجازیت کے دور میں بھی کیے جاتے تھے اور تم بھی انہیں نہیں چھوڑو گے تم بھی انہیں نہیں چھوڑو گے چار کام جاہلیت میں ہوتے تھے دور جاہلیت میں اور یقینہ جانت سے لیکن چھوڑو گے تم بھی نہیں وہ چار کام تم بھی کرو گے اور آج وہ چار کام ہو رہے ہیں ان میں نے پیدا کام آقا نستامر جد میں آقا فرماتے ہیں آج یہ ہوتا ہے کیا کوئی نہیں ہوتا ہے بے شخص ہوتا ہے مجھے بولئے ہیں ہوتا ہے آج یہ ہو رہا ہے آقا نستامر اسلام نے ارشاد فرمایا اس کا کام یہ کہ تم دوسروں کے لصب میں تان کرو گے دوسروں کے لصب میں تان کرو گے فلانہ میں چار کڑھیا کون کا اسی رکوں بھی کیا لی ہے فلان بندہ نیچ کون کا ہے فلان بندے کا کبیلہ ایسا ہے اور آج یہ کام ہوتا ہے کیا کوئی ہوتا ہے بے شخص بات ہم بات میں کرتے ہیں لیکن پہلے ہرے کے جسم میں تان کرتے ہیں بے شخص کسی بندے کے بارے میں کہا جے کہ فلان بندہ اوہ چھوڑ بھی اسی کے اکل کرتے ہو اس اب خاندان ہی ہے جو اس کا تو نسل ہی ایسا ہے اس کی تو نسل ہی ایسی ہے لیکن یہ طبیلے یہ نسلیں یہ خاندان یہ کس نے بنایا بولیے مجھے بولیے کس نے بنایا اور اگر اوپر چلتے جائے تو اوپر تو ایش ہی ہے اوپر سارے آدم الاسلام ہی نسل ہیں نا بے شخص سب حضرت آدم الاسلام کی اولاد ہیں نا یہ اللہ نے نہیں بنائے یہ ہم نے بنائے اللہ نے بنائے ہیں پہشان کے لئے اور تان یہ ہم نے بنایا ہے اللہ فرماتا ہے میں نے یہ جو قبیلے بنائے مختلف یہ جو قومیں بنائیں یہ میں نے اس لئے نہیں بنائیں کہ تم دوسروں کو نیچا سمجھو اپنے آپ کو موچا سمجھو یہ نہیں ہے بس یہ فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے یہ بنائے ہیں ہم نے بنائے ہیں قبیلے خاندان کیوں لکہ کیا رکھو تاکہ تم ایک دوسر کی پہتران کر سکو کیا کر سکو مجھے بولیے اگر یہ خاندان نہ ہوتے اگر یہ کومن نہ ہوتی اگر یہ قبائل نہ ہوتے اگر یہ مختلف قسم کے نام نہ ہوتے آپ کہتے ہیں میں نے نواز سے ملنا ہے کوئی یا تحریک کوئی لگان میں تو چھے سو ملن نواز نام مانگا ہے آپ یہ کس سے ملنا ہے آپ کہتے ہیں نواز میں نے نواز سے ملنا ہے میں نے عمر سے ملنا ہے میں نے اشتر سے ملنا ہے ہر نام کے دو سو تین سو چار سو بندے ایک عبادی میں مل جاتے کیسے پہچان ہوتی آپ کیسے پہنچتے لیکن جب نے پہچان کروا دی چلے جاؤ آگے جاؤ کہ دون کا گھر آ جائے گا یہ نواز سے ملنا کام سو نواز چون دی فیملی کا ادھر اس قدی سے چلے جائے آگے جا کے چاو کائے گا اس سے آگے نواز کا گھر آ جائے گا یہ بات سمجھ آگی ہے یہ آپ نے پہچان بنائی ہے لیکن ہم نے پہچان فتن کر کے ہم نے تکبل کہتار بنا دیا ہے میرے آقا فرماتے ہیں وَلْتَقْ وَفِ الْأَنْسَا فرماتے ہیں یہ کام پہلے لوگ بھی کرتے تھے اور تم بھی کروگے بولیے نا پہلے بھی کرتے تھے اور تم بھی کروگے کروگے اور پھر آقا علیہ السلام نے امشاء فرماتے ہیں وَلْاِسْتِسْبَعُ وَلْاِسْتَسْبَعُ 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 ستاقوں کی مدد سے باہش تنم کرنا فلاں ستاقر بھی وہاں پہ ہے وہاں سے ادھر جائے گا ابھی فلاں پرج میں ہے اس سے فلاں پرج میں جائے گا اور تب بارش ہوگی بغیرہ زائدے بنائے جاتے ہیں مجیونی زائدے بناتے ہیں لگیرے کھنچتے ہیں اور وہ پورا اپنا احساب کنا لگا کے بتاتے ہیں کہ ابھی فلاں ستانہ فلاں پرج میں ہے وہ فلاں سے فلاں میں جائے گا اسے اتنا ٹرن لگے گا اور اس کے بعد بارش ہوگی اس سے پہلے نہیں ہو سکتی لیکن ایسوں کے لیے امام 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 حضرت امام احمد رضا حق رحمت اللہ اللہ ماشاء اللہ آپ کے پاس ایک نجونی آیا آپ نے پوچھا کہ تمہارا عقیل میں نجون کیا کہتا ہے بارش کب ہوگی اسے کہا جی میرا علم پورا اسے زائشہ بنا کے اسے کہ میرا علم یہ کہتا ہے کہ دو مہینے سے پہلے بارش ہوئی بھی سکتی آپ نے فرمایا کیوں کہ اللہ حقیل ابھی فلان ستارہ فلان خود میں ہے وہ فلان میں پہنچے گا تب پہلیش ہوگی اور وہاں جانے میں دو ماہ ہو سے لگیں گے اس سے بہن بارش نہیں ہو سکتی فرمایا پھٹ سوچ لو اس کہا جی سوچ لیا میرا ناجی یہ کہتا ہے آپ نے فرمایا اچھا سامنے وات پناہ لگا تھا آپ نے فرمایا بتاؤ ٹائم کیا ہوئے اس کہا جی گیا رہو ہوئے ہیں فرمایا آپ ہوگئے کہتا یہ آپ نے کی ہے تو انہوں نے کہا اگر میں یہ کر سکتا ہوں تو میرا گا وہ بھی کر سکتا ہے جو تم کہہ رہے ہو سوالاللہ بے شک میرا گا وہ اور آخری بات ون یو آخر اور آخر ازوان تو فرمایا کہ تم نوحہ گری کروگے نوحہ کروگے ماتم کروگے تم کسی میت والے گھر میں شور کروگے وغیلہ دیا کروگے چیخو کتاز کروگے اپنے گریبان پھاروگے اپنے باہ بکھی ہوگے اپنے چینوں پر کمانچے مار اور یہ کام اب بھی ہو رہا ہے یہ کام ہو رہا ہے اجھے بولیے ہو رہا ہے آپ کئی اور سے تو نہیں آنے جا اسی ملاتے میراتے ہے جب کسی گھر میں فوجگی ہوتی ہے تو آپ کو بات نہیں کہنے والے کہنے جو ہوتے وہ نوع کر وہ نوع کرنے والی خاتین وہ کہا سے آتی ہیں اندیا سے تو نہیں آتی ہماری بات نہیں ہوتی ہے نا ہماری بہن ہماری بیٹیاں ہمارے دروں سے آتی ہیں اور اگر کوئی آگر جھپکے سے بیٹھ جائے تو بات ملتا اس کی تفسوس ہی کوئی سڑھا یہ دھروی ہی کوئی یہ تو کسی کے گلے لگی نہیں ہے اس نے تو کوئی جملہ ہی نہیں کہا اسی تفسوس ہی نہیں ہوا تانا ملتا ہے اور یہ پانجیاں ہیں یہ پانجیاں ہیں کہ وہ مارے گھر میں آکے روئی تھی ہم نے بھی جا کے روئے ہیں وہ آتے ہیں وہ روتے ہیں ہم بھی جائیں گے ہم بھی روئیں گے منہ کو راضی کیا جا رہا ہے لیکن خدا رسول دومہ کو نراض کیا جا رہا ہے خدا رسول دومہ کو نراض کیا جا رہا ہے شہن شاہ مدینہ صلات و سلام شہن شاہ مدینہ صلات و سلام